اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعا سے بلکل ٹھیک تھاک ہے تو آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی تیار کرنے لگے ہیں بہت ہی بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ مزے دار سی اور اتنی باہر سے کریسپی اور اندر سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہونے والی ہے تو آپ رمضان میں اسے تیار کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور یہ مزے دار سی ریسپی تیار کرتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں آپ شیئر کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور چھوٹا سا انعام ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو مزے دار سے سنیکٹ تیار کرتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ٹھیک ہے تو نمک پیائے میں نے تو گی لیں گے ایک چمچ آپ کے پاس اویل ہے تو اویل لے لیں ایسے گی لیں گے تو آپ کی ریسپی جو کافی اچھی منیں گی اب مکس کر لیں گے اسے تو ہم جی میں نے جو بھیان لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے زیرا لیا ہے تو ان کو ہاتھوں کی مطلب سے اچھا جی کیسے ہم میں نے اچھا جی کیسے ان کو مسل لیا اب میرے پاس ہے جو پانی تو ایسے ہم گونڈ لیں گے تو پانی میرے پاس نیم گرمی ہے جو ہمارا پک ہوتا ہے لاتا پانی تو ایسے میں گونڈوں گی اتنا ہم نے اسے سخت بھی نہیں گوننا اور اتنا ہم نے نرم بھی نہیں گوننا ایسے ٹھیک ہے تو ہاں جی آتا جو ہمارا تیار ہو چکا ٹھیک ہے تو اسے ہم سائیڈ پہ لڑ دیں گے تو آلو کو میک کر لیں گے اسی طرح ہم نے یہ سب کو میش کر لینا تو ہاں جی سب آلو جو تھا جو آلو ہے میں نے سب میش کر لیا آپ میں اس کے لئے جو پیاز ہے چھوکیا ہوا ہوا ایڈ کر دوں گی ہری میرچے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے تو مسائلیں ایڈ کر دیں گے نمک ٹیس کے حساب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں حلدی پورڈر کٹیوی لال میرچ لال میرچ کا پورڈر آدھا آدھا چمچ چمچ جو ہے میں نے یہ ایڈ کر دیا کالی میرچ کا پورڈر سابر دنیا اسے میکس کر لیں گے تو بہت ہی آسان ہے تو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ اسے رمضان میں بنا سکتے ہیں اگر آپ پکوڑے ویرا کھا رہے ہیں تو ایسے چیزوں پر دینی کرتا ہے ہر روز کو چیز کھانے سے تو اب یہ چیز بنائیے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں میرمان آئے آپ ان کے لیے بھی فٹا فٹ سے تیار کر لیں تو دو چمچم کون سٹر ایڈ کر دیں گے تو میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ہم یہ تیار ہو گیا اسے سائیڈ پر کر دیں گے تو جو ہمارا جاتا ہے تو اٹھا مارا ماشاءاللہ سے دبل ہو چکا ہے تو ہم اس کا جو پیڑا ہے تو لکا دیں گے جیس سائیز بھی ہمیں چاہیے تو اس سائیز بھی ہم نے جو پیڑا تیار کر لیا اسی طرح ہم سب پیڑے تیار کر لیں گے اسے سائیڈ پر کر دیں گے میٹر رسٹ کریں گے تو اسے ہم بیڑ لیں گے تو ہاں جی اسے ہم نے بیڑ لیا ٹھیک ہے یہ جو ہمارا پسل ہے اسے ہم لگا لیں گے تو اسی طرح ہم نے یہ سارا لگا لینا تو ہاں جی ہم نے سارا فل لگا لیا تو ہم اسے اس طرح کر لیں گے تو اب رابر ہم نے رکے سے ایسے کرنا اس طرح کر دیں جائیں گے اسی طرح اسی طرح ہم نے سارا اسے کر لیا تو ہاں جی اب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے یہ کٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہم پکڑیں گے ہاتھ رکھیں تو اس طرح ہم ان کو تیار کر لیں گے اگر ان کی شیف گیرا خراب ہو جاتی تو ہم اسے سیٹ کر لیں گے ان کو آپ چاہے تو بڑے بڑے تیار کر لیں چاہے چھوٹے کر لیں تو آن جی ان کو کٹ کر لوں بھی میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح ہم نے سارا کٹ کر لیں تو ہاں جی میں نے یہ سب تیار کر لیا تو ہوئل میں نے اوپر گرم ہونے کے لئے رکھ لیا اب میں ان کو کروں گی فرائی کرتے ہم تو ہمارا جو گرم ہو چکا تو ہم اٹ کرتے جائیں گے ایک 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 کو تو ہمارا جواہ یہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ اپنے کی طرف خاص ہے تو وہاں کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتے ہیں دیچے سے یہ تیار ہو گئے یہ سکتے ہیں ہمیں سائیڈ چینج کرتے ہیں تو وہاں کی یہ تیار ہو چکے ہیں تو وہاں کی تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سینج کا پہلے دیکھیں اتنا تیارہ کلر آ چکا ہے تو وہاں جی یہ سب تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں جاتا چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھئے گا دھوہ میں مجھے حیاء رکھے گا اللہ حافظ بھائے پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے اور اتنے کریس بھی تیار ہو چکے ہیں تو پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں